اے رمضان المبارک گزر جاندہ محدثین پانچ پانچ مہینیاں تک آنسو بہا بہا کر کے رو رو کر کے جناب رو رو کر کے اپنیاں داڑیاں بھگو لیندے اور روندیاں روندیاں کہندے روندے کیوں نے پانچ پانچ مہینیاں تک روندے رہ جاندے نے کہ کدر جناب پتہ نہیں ساڑے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ساڑے عمل قبول ہوئے نہیں یا نہیں اللہ اکبر اللہ پانچ پانچ مہینیاں روندے رہ جاندے صرف ایستوں کے پتہ نہیں ساڑے عمل ساڑے روزے ساڑیاں نمازاں صدقات خیرات یہ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں اللہ اکبر اللہ چھے چھے مہینے رمضان المبارک دیامہ تو پہلے پریکٹس کر دے یعنی روزے رکھ دے لمبے لمبے قیام رکول لمبے لمبے سجدے اور صدقات خیرات اس واسطے کہ اے چیزاں اے عمل عادت بن جان عادت میں شامل ہو جان اس واسطے وہ چھے چھے مہینے بڑے زیادہ روزے رکھ دے بڑے لمبے لمبے قیام کر دے لمبے لمبے سجدے اے نہ ہوئے کیوں اس واسطے کہ ماہ مقدس دے احکامات بجال عامر دے اندر کہ درے تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس نہ کرن اللہ اکبر کیسے لوگ آج جیسی پریکٹس نہیں کر دے کیوں جی روزے ہاں چھے ایک پائیا قرآن پڑھنا ہوں دے نا تینچار رہتا ہے اکتراوی اندر نفلہ دے اندر بندے کے اندر نہیں کھڑا آیا جاندہ یعنی سیتہ اتنیا برباد کر لیانے اسی لوگ آنے عرام پسندی سہل پسندی کیوں جی سیت دی جڑ مار کے رکھ دیں دی پریکٹس ہی نہیں کوئی شوق ہی نہیں شوق ہی نہیں ریا مسجدہ خالی اڈیاں اڈیاں وڈیاں وڈیاں مسجدہ دے اندر مساوقات پانچ دس بندے نمازی پانچ دس چاند بندے اندر شوق ہی ختم ہو گیا اور شوق جنہ نو ہے انہ دی پریکٹس نہیں گی وہ کہنے دے کھڑا ہویا ہی نہیں جاندہ انہ چر بیٹھے ہی نہیں جاندہ وہ کدھی کھڑا ہو میں تیرا بڑے اگے تینوں پر تیری عادت بنے ہیں اگر کھڑا ہونا ہی نہیں سجدہ لمبا کرن دی عادت ہی نہیں روزے زیادہ رکھن دی عادت ہی نہیں پھر سال بعد روزے ہو بھی مشکل ہو جاندے نہیں فرد روزے بھی مشکل ہو جاندے نہیں میرے میرے رحمت تو بھرے شبو روز تے آنگے چاند نظر آئے گا شروع ہو جانگے کیوں جی لیکن انہ نو وہ رحمتانو اسی پتہ نہیں لوٹ سکیے یا نہ لوٹ سکیے آج تو تیاری شروع کریے اے شاباندہ میں ہنہ جڑا شروع ہویا نا چاند نظر آگیا اس میں انہیں دی ابتدا اندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کر دیں دے امی عیشہ فرما دیا نے کہ میں نو اس طرح محسوس ہو دا کہ حضور سارا میں ہنہ روزے رکھی جانگے روزے رکھ دے مسلسل رکھی جلے جاندے چھڑ دے تے پھر چھڑ دے دے کیوں گی اگر رمضان آنالا ہو جاندہ ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر اے درویکھنا ذرا ترمزی شریف دی سائی سندنال حدیث موجودے میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف الرجول دخل علیہ رمضان فرمایا اس بندے دی ناک خاک علود ہو جی دی زندگی دی اندر رمضان آ گیا اور بغیر بخش دے انہیں اپنے گناہ معاف نہیں کرائے تے چلا بھی گیا اللہ اکبر راغی مان فر رجولن اذا مانا بندہ ہے وہ بندہ ہلاک ہو گیا ناک خاک علود ہو اذا لوگوی ترجمہ ہے اور اذا مفہوم بندہ ہے وہ بندہ ہلاک ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا ہے جی 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 کیڑا بندہ جی جی دخل علیہ رمضان او دی زندگی اندر او دے کل رمضان آیا ثم من صلخہ قبل ان یغفرالہ یعنی او دی بخش شون تو پہلے چلا بھی گیا رخصت ہو گیا او بندہ کی ہو گیا کون ہے ہلاک ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا راغی مان فر رجولن او بندہ برباد ہوا ہلاک ہوا اللہ اکبر جس بندے دی زندگی اندر رمضان جیسا ہن جی رحمتہ بھرے شب و روز لے کر کے آیا لیکن او دی معافی نہ ہوئی میں ہی نہ گزر گیا تھے او گناہ نہ بخشوا سکیا اللہ کو لو معافی نہ مانگ سکے اپنے گناہ نہ دی